اسلام علیکم فرینڈز کے حالے ٹھیک ہے کہ امید ہے میرے تمام دوست کھرک کھرک سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے جناب دوست کا بہت سارے دوستوں کے کون سوال ہے کہ کھار بھائی ہمارے پر مچھلی بہت ہے لیکن جن جب شکار پر جاتے ہیں اور جن جگہوں پر پہلے ریپورٹ اتنی شکار ہو رہا ہوتا ہے انہی جگہوں پر شکاری بیٹھے ہوتے ہیں وہیں شکار ہوتا ہے اوپر نیچے بیٹھتے ہیں شکار نہیں ہوتا میرے دوستوں ابھی جو چیز بتا رہا جن کے پاس ہماری پروٹیکٹر ہے وہ اس طریقے سے نہیں کریں گے جن کے نہیں ہے وہ یہ کریں گے جو جن کے پاس پروٹیکٹر ہے وہ کھل پانی سارے آپ کے پاس موجود ہے کرنا کیا ہے دوستوں آپ لوگوں نے کہنا اگر اوپر نیچے شکاری آپ کو جگہ نہیں بیٹھیں گے دیرے اور آپ وہاں پہ نئی جگہ پر شکار کھلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا سب سے پہلے آپ کو جگہ کا قیون کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی چرائی کے آپ کی چرائی کتنی پاورپل ہے آپ نے اب مچھلی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے جب مچھلی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو بھی کچھ نہ کوئی شکار نکل جاتا ہے اکثر بہت زیادہ شکار ہوتا ہے اتنا شکار بھی ہو جاتا ہے ان نئے اٹو کے اوپر جتنا پرانی اٹو پر شکار نہیں ہوتا ہے یہ بات تجربے کی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنا اچھا تیز اور بہترین بڑے سازوں کا شکار نئے اٹے پہ ہوتا ہے پرانے چلتے اٹے ٹھاپ ہو جاتے ہیں تو بہرحال اگر آپ کو بھی جگہ نیدت آپ نے کرنا کیا ہے دوستو آپ لوگوں نے آپ نے یہ چنے ہوتے ہیں بھونے ہوئے چنے ان کا آپ نے تھوڑے سے چنے لینے ہیں ان چنوں کو کوٹ لینا ہے اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے بیس گرام بیس گرام چاول اُبا لیں گے اس کے اندر دس گرام آپ نے یہ اس کا آٹا یہ بنا کے پوڑرس کا ڈال لیں دس گرام آپ نے اس کے اندر گندوم کا آٹا ڈال لیں پچاس گرام آپ نے اس کے اندر سبز آٹا ڈال لیں سبز آٹا غلطی نہ کرنا یہ چوکر خاص سٹائل کے اندر ہوتا ہے مل جائے گا آپ کو سبز آٹا آپ نے ڈالنا ہے اس کے بیچ میں آپ نے جو ہوگا تھوڑا سا ایک یا دو تین ڈانے جو ہوں گے آپ نے سبز الائچی کے کھرل کر کے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد جو چرائی آپ کھیلتے ہیں وہ برائی نامس میں ڈال دینی ہے اور جو کھل آپ نے کھیلنی ہے وہ ایک آدھا چمچ کھل کا ڈالنا ایک دو چمچ کھل کے ڈال دینے ہیں یا اتنا سوٹا کے ڈال دینے ہیں اس کو مکس کر لینا ہے جب آپ اپنی پکی ویڑ چائی لگانے اس کے بعد پر سے آپ نے یہ جو آپ کو چیز بتائی ہے یہ آپ نے لگا دینی ہے اور ماشاءاللہ اس کو آپ نے اپنے اٹے کے اوپر تھیگ دینا ہے پھر رنگ دیکھیں اور ماشاءاللہ تماشا دیکھیں بہتر اگر آپ لوگوں نے چار پھاری آٹا بنایا ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ سادہ آٹا نہ ڈالیں ایک کھیلہ آٹا چار پھاری آٹا لیکن چار پھاری آٹا سکتا نہیں بنایا ہوگا بہت سال لوگ ہیں جن کے پاس چار پھاری آٹا وہ چار پھاری آٹا کھیلیں گے ٹھیک ہے اب دوسری بار اہم یہ ہے کہ جناب یہ مچھلی آپ کو کنورٹ ہو پر آپ شکار باریں گے مین چیز ہے کہ آپ جس میں پاور کی ہماری پروٹیکٹس کے جتنے دوست کھیل رہے ہیں میں نے آپ دوستوں سب کو یہ بتایا ہوا کہ آپ دوستوں میری پروٹیکٹس ہے کیا کرنا ہے سمپل سا کام نئے اٹے پہ کھیلو تجربہ چیز کی سٹینڈ کا بھی ہماری طبی پتہ لے گا جب آپ نئے اٹو پہ کھیلیں گے ٹھیک ہوں کہ چھوڑ دلیوٹ پرانے اٹو پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ دنے اٹو پہ جا کے کھیلیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک مٹھی چوکر لے لینی ہے اس کے اندر آپ نے ایک سے دیڑ چمچ آپ نے کھل با کرنا دالنا ہے ایک سے دیڑ دو چمپ آپ نے اس کے اندر کھل کرنا ڈالنا ہے برائے نام چکھائی اس سے بھی کم حصہ آپ نے چکھائی اس سے جو ہوتا ہے چمچہ چھوٹا بہت آپ نے چلائی پورڈر کا اس کو ڈالنا ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس میں تھوڑا چار پھاڑی آٹا ڈالنا ہے اور ماشاءاللہ سے بھی یہ طریقہ آپ کو میں نے بہت دلے بتایا اور آپ نے تھاپا شکار کھیلنا ہے آپ کوئی چنے بغیرہ اور دوسری چیزیں پتہ ہی طور پر ملانے کی ضرورت نہیں ہے نہ سب زیادہ سب زیادہ ملانا چاہے تو آپ چھوڑا تا ملا سکتے ہیں تو باقی یہ سب زیادہ وہ لوگ میں ملائیں گے کیونکہ پاس ہماری پروڈیکٹ نہیں ہے یہ بھی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں گے جی پروڈیکٹ ہے تو کیلے نہیں بھائی پروڈیکٹ تو چھوڑ دو میرے پروڈیکٹ سے زیادہ چیزیں میں نے آپ کو بیسی بتائی ہے کھیلنے کی کتنی چیزیں کھیلنے والی ہیں اور جب یہ چیز آپ کی بن جائے اس کو آپ نے چھٹا دینا چھٹا سمجھتے ہیں نا چھٹا دینا ہے اس کا ساڑے کا اور کھارے کا چھٹا بھر بھر کے نہیں ڈالنا ڈھکن ڈھکن جو بھر بھر کے نہیں ڈالنے اس کو بھونڈنا نہیں ہے چرائی کی طرح اس کو خوش میں نے ہمیشہ آپ کو کہا ہوتا ہے کہ اتنا خوش کے رکھنا ہے کہ آپ کا مال یوں کر کے وہ جب پانی میں سے بھیٹ آپ جب بھیٹ نکالیں گے پن سے ٹور نکلیں گی تو گیلی ہوتی ہے پکی بھیٹ چاہیے نیچے لگی ہوتی ہے یہی جو ہمارے فارمولیشن کی پکی چرائی بنے گی اس ہی کے اوپر آپ نے یوں رکھ رہا ہے اس کو یوں کر کے دبائیں گے یہ پکی ہو جائے گی اور اس کے اوپر اور جب تھک جا اور کوئی شکار نہ ہو رہا تو پھر میری جان ایک سے دوڑ جو میں آپ کو بتا چکا رہا ہوں اپنا یہ باداموں کا تیل اور جو آپ کو میں نے کل بتایا بادام کا تیل اور تیلوں کا تیل اس کے اندر جائے پھر جلتی ڈال کے وہ بنا کے صرف دو تین کترے ڈالیں کھیلیں میرے بھئیو کھیلو تو صحیح کھیلو گے تو ریزلٹ ملے گا میرے بھائی نہیں کھیلو گے تو کچھ بھی نہیں ہے شک و شبات کا فائدہ کوئی نہیں ہے شک کرنے کا کھیل لیں گے لگے کھیلنے نہیں لگتا نہ کھیلیں میں یہ چیز اس لئے بتا رہا ہوں دوستو تاکہ میرے دوستو کو بھرپور 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 فائدہ ہو جائے چرائیاں سب کے پاس ہیں تو اکر آپ اس کے اندر یہ چرائیوں کی بہت ساری ہوتی ہیں یہ جو میں نے آپ کو کھالا سالا یا ٹریکٹر آپ کو بتائیں یہ کھیل لوگے تو بہت اچھا آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور باقی جو پروڈیکٹ یوز کر رہے ہیں پروڈیکٹ کے یوزر ہیں ان کو یہ مشلہ پوری کمبنیشن ہے یہ آپ کھیل رہے ہیں سر سے بہترین فائدہ اٹھائیں اور جن لوگوں پروڈیکٹ نہیں ہے کس چیز کو دھیان میں رکھنا نئے اٹھے جب بناوکے کھیلنا تو یاد کریں گے لیکن اگر آپ ہماری پروڈیکٹ بھی نہیں کھیل رہے اور آپ ہمارا پتا توفہ کھا رہا سالہ بھی نہیں کھیل رہے لاکھ بھی نہیں بنا گا کیا کر سکتے ہیں پھر جب کتنی بھی محنت نہیں کر سکتے تو پھر شکار کو تو دوست نہ دینا پھر دیکھیں شکار کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئے اٹھے پہ جائیں وہاں پر جا کے اس لیے تاکہ آپ کو برپور برپور ریزلڈ ملے برپور فائدہ ملے اور ان دنوں میں میرے دوستو یہ ٹائم ہے اس وقت کو سایا کر دیا پھر پورے سال آپ جو نا تیاریاں کرتے رہیں گے یہ پانچ چار مہینے بھی کھیل لیں کہ کھیلیں ٹکا کے کھیلیں تو اس کے بعد تھوڑا پانی آئے گا پانی کے بعد دوبارہ سے بھی دو مہینے آپ کے پاس ہے کھیل لیں تو اس کے اندر آپ جتنا اس پہ بہنت کریں گے شکار پہ اور چیزوں پہ خاص طور پہ اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہ کوئی بہت زیادہ کاؤسٹی چیز نہیں کیونکہ اتنے اتنے سی سستی چیزیں ہیں جب کھیلیں گے اور مچھلی آپ کے اڈوں کو پڑھائی گی تو میرے بھائیوں ماشاء اللہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اللہ پاک نے سب کو اتنا تجربہ دیا ہے آتھے دی ہے کہ انسان خود بہتر طریقے سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز کیا اور ہمارے اردے پر کیا چیز بول رہی کیا ہے یہ آپ نہیں بولیں گے آپ کے رائیڈ لیفٹ آلے بھی ماشاء اللہ جو جگہیں نہیں دیں گے وہ بھی آپ کے پاس چل کے آئیں گے اور وہاں پر نئی دورے نئی اٹھے لگنے شروع ہو جائیں گے پہلے شکار لگنے کے بعد جہاں پہلا دان آپ کو لگے گا اس پہلے دانے کے لگنے کے بعد لوگ دیکھ لیں آپ کے پاس آگے بیٹھنا چھتے ہو جائیں کوئی آپ تو اوپر بیٹھے گا کوئی نیچے بیٹھے گا پہلے دو موج کرنے دو لیکن شکار آپ ہی ماریں گے اللہ پاک ان کو بھی شکار ہے سب کو شکار آگا ہے لیکن دیکھیں محنت جس نے کی ہوتی اس اڈا مو سے بولتا ہے ہمارے استاد ہمیں کہا کرتا تھے پتر جدو اڈا چلنا ہے مو تو بولنا ہے تانو بولن دی تے تانو کسنو دسن دی ضرورت ہی کوئی نیچے نہ کدی کسنو ویک کے جا کے بیٹھایا کرو تو ہمیں جو استاد نے بتایا وہ یہ ہماری سیک ہے جی کہ ہم چلتے ہوئے اڈو پہ نہ جاتے ہیں نہ کھیلتے ہیں نہ ریکوٹوں پہ جاتے ہیں اپنی مدد آپ کے تاج جاتے ہیں تو اس لیے نہ بحث ہے نہ موبائث ہے اور اللہ پاک دینے والے ہیں لگ جائے تو یا اللہ پاک شکر ہے نہ لگے تو کوئی بات نہیں اللہ پاک بہتر کارساز ہیں کسی چیز کے اوپر مقابلہ چیلنج نہیں ہوا ہوتا اور نہ ہی کبھی کی ہے اور ان دنوں میں جناب پروڈیکٹ کے ہماری سیل بلکل کلوز ہے جس کو بھی ملے گا اب دیڑ مہینے گات سمان ملے گا تو جو چیزیں بتائی ہیں ان کو بنا لیں ان کو کھل لیں بہت فائدہ ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ